پرامیس مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام جن کے پاس قرآن نمکدس عمر ساتھ آئیت نمکدس کو پھولیے عدی عدیق میں حجی نبی کا صحیح پہلا باب حجی پہلا باب پہلی آیت سے کلابت کریں گے قرآن نمکدس میں یوں مرکوم ہے نارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے چھٹے مہینے کی پہلی کاری کو یہودہ کے ناسم زربابن بن سیادیل اور سردان قاہل یشوہ بن یعنی صدق کو حجی نبی کی مات پر خدا ہن کا کلاب پہنچا کہ رب الافانچ یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خدا ہم کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا تب خدا ہم کے کلاب حجی نبی کی مات پر پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مستقب گھروں میں رہنے کا وقت ہے جب تھی یہ گھر بنان پڑا ہے اور اب رب الافانچ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر گوھر کرو تم نے بہت سبویا پر تھوڑا کھاٹا تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی تم کپڑے پینتے ہو پر گرم نہیں ہوتے اور مزدود اپنی مزدوری سرافتدار تھیلی میں جمع کرتا ہے رب الافاج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر گوھر کرو پہاڑوں سے لکڑی لاکھر یہ گھر تابی کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تنجید ہوگی خودم فرماتا ہے تم نے بہت کی عبید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا اور جب ہم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا رب الافاج فرماتا ہے کیوں اس لیے کہ میرا گھر بھیران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا جاتا ہے اس لیے نہ آزمان سے عوض کرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے اور میں نے خوش سالی کو طلب کیا تیو مل اور پہاڑ پر اور اناج اور نئی میں اور تیل اور زمین اس سب پیلوار پر اور انسان ایوان پر اور ہاتھ کی ساری مدد پر آئے خلاق و خدس کا پڑا سنا جانا مل یہ باعث سے برکت رو شکر رکھی آئیت میں سر و قرم کے سور چکائیں سب سب جھو جائیں اور سبا کھنک بند ہو اسمان اور سویر کے فارق و ماری ایسید و قدام میں تیرا شکر تری تاریخ اور تری ستاش کرتا ہوں تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر اور تیرا شکر اور آج سب پھر ہمیں یہ بسر بخشا کہ ہم تیرے مقدس گھر میں آئے اور تیری آواز کو سنیں ہمیں ہر خدا ہر سب تاسا ہے اور اپنی کلام سے ہمیں بھی تاسگی بخشتا ہے ہر خدا ہم تیرے بیٹے اور بیٹیا جو ہمتن گروش ہیں تیری آواز کو سننے کے لیے اپنے دنگانوں کو تیری ترک بگائے ہوئے ہیں اور کلام تو انہیں حکمت بخش انہیں اپنے فصل سے معمود کر اور دہائی اور فصل بخش تاکہ تیری آواز کو سنن کر تیری کلام کے تابع ہوئے اور انہیں آسمانی پہم بتا کر تاکہ کلام کو سمجھ کر عمل کرے اور تو برگات حاصل کرے اپنے آپ بھی تیری حسن آیا ہوں اپنے جانتا ہوں کہ میرا علم ناقص ہے لیکن اپنے پاکھو کے وسیلہ سے از خود اپنے نور سے ہم قدام ہوش اور اپنے پاکھو ان صندگیوں میں خود کے ساتھ کام کرے صداقت پر چلنے کا فصل اکرور اور تعلیق پاکش اگل یہ دو عمان کählt تیرے پیارے بیچے اپنے خدا یہ مسیح کی بسی دن ست ہار آج کا مضموم ہے خدا کے گھر کو بنائی گا تو خدا آپ کے گھر کو بنائی گا آج کا مضموم ہے خدا کے گھر کو بنائی گا تو خدا آپ کے گھر کو بنائی گا عزیزوں خدا انسان سے یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ترجیحات میں اپنی پرائیورٹیز میں سب سے پہلی پرائیورٹی خدا کو دے کہ سب سے پہلی خدا اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں وہ اولیت اپنی خدا کو دے اور اس کے کاموں کو دے اور جب کوئی شخص اپنی زندگی کے ہر معاملے میں سب سے پہلی خدا اور پھر خود تو وہ کمی بھی ورکتوں سے معلوم نہیں رہتا بلکہ خدا اسے اور اس کے خاندان کو سرفراسی بخشتا ہے اور اسے اپنی برکات سے معمول کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلوں میں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنی زندگی کے ہر ہر سابیے میں اپنی خدا کو اول ترچہ دیں اپنی خدا کو ترچی دیں اور ہماری ترچی ہاتھ میں اپنی ترچی خدا اور اس کا پران ہے اور جب ہم اس تراصل میں انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ جو لوگ سب سے پہلے خدا کو ترچی دیتے ہیں آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں وہ پہلے خدا کو اور اس کے کلام کو وہ اولیت دیتے ہیں اور اسی سانچے میں آپ بھی شخصیت کو ڈالتے ہیں تو خدا انہیں ارکتوں سے معمول کرتا ہے عزیزوں کو بہت سے لوگ ہیں جو اپنے گھر کا بس اپنے ہی گھر کا سوچتے ہیں وہ خدا کے گھر کا نہیں سوچتے ہیں وہ وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں اور خدا کی گھر نہیں آتے لیکن اول ہم جب ترچی خدا انہوں کو اور اس کے گھر کو دیتے ہیں تو خدا ہماری گھر کو خوشیوں سے معمول کرتا ہے خدا کے ہماری گھر میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں حجی نبی کا صحیفہ قلوہ اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ یہ رب العفواج یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خدا ہم کے گھر کی تعویر کا وقت نہیں آیا اب دیکھیں ابھی ترجیحات میں وہ اپنے گھر کا کہ اس کا وقت ہے اور خدا کے گھر کا وقت نہیں آیا صرف ان کے معاملات کو ابھی فسیلت حاصل ہے اور خدا اور اس کے معاملات کو کوئی ترجیح اور آمیت نہیں دیتے اور وہ پیسے پینڈنگ میں ڈاکتے ہیں ابھی اس کا وقت نہیں آیا ابھی ہمارے امانہ وقت ہے ابھی ہمارے فاندان کا وقت ہے ابھی ہمارے گھر کا وقت ہے اور اس طرح جب وہ اپنی ترجیحات میں اپنے گھر کو اپنین ترجہ دیتے ہیں اور اپنین ترجیح ترجیح دیتے ہیں تو بائبل بیان کرتی ہے کہ جب وہ اس ذاویے سے سوچنے ہیں تو کلاب المقدس میں لکھا ہے خدا نے حجی نبی کی بار پر دوگوں سے جن کا ربئیہ اور انتازے فکر اس طرح کا تھا ان سے کلام کیا حجی پہلا بار دیسری آئیت تب خدا کا کلام حجی نبی کی بار پر پہنچا کہ کیا آپ ہمارے لئے مستقف گھروں میں لینے کا وقت ہے جب یہ گھر بران بڑا ہے حسیسو آج بھی انسان کا علمیہ یہی ہے کہ خدا کے گھر نہیں آنا خدا کے گھر نہیں جانا خدا کے گھر میں آخر اس کا کلام نہیں سننا اور اپنے ہی گھر میں پڑے رہتے ہیں اور جب انسان نہیں آتے اس کے لوگ نہیں آتے تو گھر بران ہوتا ہے اور خدا اس بات کو نوٹ کرتا ہے کہ میں نے ان کو گھر دیا ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ میرے گھر کو کوئی آمیت ہی نہ دے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں یہ آئیں آ اور اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے انہیں گھر دیا میں نے انہیں برکات سے معموق کیا خاندان دیا لیکن یہ اپنے گھر سے نکل دے نہیں کہ میرے گھر میں آئے میرا گھر میں آنا ہے اور انہوں نے اپنے گھر آباد کیے ہیں عزیزو آج کا انسان اسی طرح وہ خدا اور اس کے گھر سے دور نظر آتا ہے اور اپنے گھر میں وہ اس قدر مصروف میں عمل ہے کہ اسے خدا کے گھر آنے کا وقت بھی نہیں ملتا اور کلامِ خدا میں لکھا ہے پانچ میں آئے اچھی طلب آپ پانچ میں آئے اور آپ ربل افواج یوں فرماتا ہے تم اپنی روش پر گوھر کرو آپ خدا انہیں تنبی کرتا ہے اور کلام کرتا ہے اپنی روش پر گوھر کرو اپنی انتاثر زندگی پر گوھر کرو اپنی آپ پر گوھر کرو اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی پر گوھر کریں آپ اپنے رویے پر گوھر کریں آپ اپنی نیچے فکر پر گوھر کریں اور آپ اپنے انتاثر زندگی پر گوھر کریں اور کلامِ خدا میں حجی قلب آپ اور اس کی جب ہم پانچویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے تم اپنی روش پر گوھر کرو تم نے بہت سا ہویا بڑھ تھوڑا کھاٹا تم کھاتے ہو پر آرسودہ نہیں ہوتے تم پیتے ہو پر پیاس نہیں پوچھتیں تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے اور مزدور اپنی مزدوری سراختہ تھیلی میں جمع کرتا ہے اس کے معنی کیا ہے کہ تم جمع کرتے ہو اور جمع نہیں ہوتا تم بہتے بہت ہو پر تھوڑا سا کارتے ہو کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے کہیں کہ بس کھاتے تو بہت ہے بس لگتا ہی نہیں تم پیتے ہو پر پیاس نہیں پوچھتیں تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے اور جمع کرتے ہو پر جمع ہوتا نہیں اب سوچو ایسا کیوں ہے کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ ہم بہت بہیں اور تھوڑا کاتے اب جمع کریں اور جمع ہی نہ ہو اب پیلے اور گرم ہی نہ ہو اب کھائیں اور ہمیں ہم اسودہ نہ ہو اب پیئے اور پیاسی نہ بجھے تو اپنی روش پر گوھر کرو ذرا اپنی صدقی پر گوھر کرو کہ تمہاری صدقی میں آخر کیا وجہ ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مزدوری سراخدار تھیلی میں جمع کرتے ہو لیکن جس تھیلی میں سراخ ہے وہاں جمع کیسے ہوگا آئیے دیکھیں اچھی قلب آپ ساتھ بھی آئے رب العفاج یوں فرماتا ہے آپ کی روش پر گوھر کرو پہاڑوں سے لکڑی لاکر یہ گھر نامید کرو اور میں اس سے پوش ہوگا اور میری تکجید ہوگی خدا منہ فرماتا ہے ہمارا مسئول ہے خدا کے گھر کو بنائیں تو خدا آپ کے گھر کو بنائے گا لیکن ہم انسانی سوشت میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی سیبیش ہے مفاد پرست ہے آپ منہ یہی سوچتا ہے لیکن جب انسان آپ کی ساتھی مفادات کے طائرے سے نکل کر خدا منہ کے بارے میں سوچتا ہے خدا کے گھر کے بارے میں سوچتا ہے خدا کے گانوں کے بارے میں سوچتا ہے تو خدا اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے خدا اس پر اپنا مصر چاری کرتا ہے اور اس کی زندگی میں پھر کوئی کبھی نہیں رہتی اس لیے وائدل بیانی کرتی ہے پہلے خدا کا گھر بنائیں خدا آپ کا گھر بنائے گا سلیمان نے پہلے خدا کا گھر بنائیا خدا نے اس کا محل بنایا اسیزو جب آپ خدا کو اپنے درچہ دیتے ہیں تو خدا آپ کو برکتوں سے معمول کرتا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوگا حجیب پہلا باپ آٹھوی آئے اور میری تمجید ہوگی خدا ازام فرماتا ہے جب خدا خوش ہوگا خدا آپ کے گھر پر خوشیوں کو اور برکتوں کو ناصل کرے گا لیکن جب خدا کی گھر آنا ہی نہیں خدا کی گھر کی تعمیر کر رہی سوچنا خدا کی گھر کے بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں تو کلام مقدس میں حجیب پہلا باپ نامی آت میں لکھا ہے تو تم میں بہت بھی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا اور جب تم اپنی گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا تم شوق سے گھر لائے کہ بس اب اب اس گھر میں میں یہ کچھ کر لوں گا یہ کچھ لے لوں گا لیکن لانے سے پہلے تم نے اپنے قناہ کے بارے میں اور اس کے گھر کے بارے میں ہر کس ہر کس نہیں سوچا بس اپنا سوچا اپنے گھر کا سوچا اپنے معاملات زندگی کا سوچا لیکن انہیں خدا چاہتا ہے ہماری شخصیت میں منقضیت اس بات کی ہو کہ ہم اپنے خدا کے بارے میں سوچیں اپنے خدا کے گھر کے بارے میں سوچیں اس کے کلام کے بارے میں سوچیں اور اپنی زندگی اس کے کلام کے سانچے میں ڈالے اور اول دنچہ اپنے خدا کو دے اول ترچیم آپ نے خدا کو دیں اور آپ نے پرسٹ پرائیلٹی آپ نے خدا کو دیں اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو خدا پھر ہی آپ کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور چونکہ ایسا نہیں کرتے خدا کے گھر کا نہیں سوچتے تو لکھا ہے آئیے دیکھیں مرسان دھچی کرو آپ نامی آئے تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو کھوڑا ملا اور جب تمہوں سے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا رب الافواج فرماتا ہے کیوں اس لیے کہ میرا گھر ایران ہے اور تم میں سے آئی اپنی اپنی گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے اس لیے نہ آسوان سے آس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے اور میں نے خوش سالی کو طلب دیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی بیر اور دیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور انسانوں اہمان پر اور ہاں کی ساری ملت پر آئے اور اس طرح ملت کر کے بھی حاصل کچھ نہیں زمین میں بہیا لیکن ملا کچھ نہیں نوکری سارا مہینہ کی لیکن مزدوری نہ ملے اور ملک گھر لائے تو وہ اڑ گیا خدا نے اڑا دیا اور اڑ گیا بیماریوں میں مسائل میں پریشانیوں میں اور پھر جیسے تھے ایسے کہ بیسے ہی رہے اس لیے کہ نہ خدا کے گھر کا سوچا نہ اس کو اولین ترجی دی نہ خدا کے حضور آئے کہ جو خدا نے دیا ہے اس کے گھر میں آئے اس کے گھر میں دے اور شکر کساری کریں کہ خدا یہ تو نے مجھے دیا اور میں تیرا شکر کرتا ہوں آپ شکر کساری کی اس قربانی کو قبول فرما اور خدا آپ کیسے حاصل پر اپنی برکت کو ناصل کرے گا اور یوں آپ کی سندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی خلاق مقدس میں دیکھیں دوسرا سیمول دوسرا سیمول ساتھ بھوار دوسرا دوسرا سیمول ساتھ بھوار جب پاچھا پر محل پہ رہنے لگا خدا نے اس کے چاروں کرو کے سب دشمنوں سے آرام بخشا تو پاچھا نے ناطر نبی سے کہا دیکھ میں تو دیودار کی دکھنی کے گھر میں رہتا ہوں اور خدا پر صندوق پردوں کی اندر رہتا ہے عرصی سو دعوت نے اپنے آرام دا گھر میں خدا کے گھر میں سوچا خدا کے بارے میں سوچا اور خدا نے اس کو اس بات کو دیکھا اور اس نے یاد کیا کہ یہ سب کچھ مجھے خدا نے دیا ہے اور خدا اسرائیل اس خدا اسرائیل کے خدا نے مجھے برکتوں سے نوازہ ہے اور میں آرام میں رہوں اور خدا کا گھر وہ اس حال میں رہے آئیے مرسان دیکھے دوسرہ سیمن ساتھ مباب دوسری آرہ تو باتشا نے نیتن نبی سے کہا دیکھ میں دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں اور خدا باتشاہ سندوق بردوں کے اندر بیٹا رہتا اب اس نے سوچا عزیز جب اس نے سوچا تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت شکر گزاری کی دعا کرتا ہے کہ خدا یہ سب کچھ تو نے دیا آئیے دیکھیں برس دوسر سیمن ساتھ خباب اٹھا میں آئے تبدور باتشاہ اندر جا کر خدا ہم کی آگے بیٹھا اور کہنے لگا اے مالک خدا میں کون ہوں اور میرا گرانہ کیا کہ تو نے مجھے یہاں تک بچھایا اب دیکھیں جب وہ اس قدر اسونہ ہے تو وہ خدا کو نہیں گولا اپنی سوچ میں اپنے کاموں میں اپنے امال ترچی ہے وہ اپنے خدا کو ہی دی ہے اور دوسر سیمبل ساتھ میں بات کیونی سوی آگ میں لکھا ہے تو بھی اے مالک خدا مند یہ تیری نظر میں چھوٹی بات تھی کیونکہ تُنہیں اپنے بندہ کی گرانے حق میں بہت مدد تک کا سکت دیا ہے اور وہ بھی اے مالک خدا مند حاطی کے طریقے پر اور دوسر تجھ سنگھ اور کیا کہہ سکتا ہے کیونکہ اے مالک خدا مند تو اپنے بندہ کو جانتا ہے انہیں اپنے کلام کی خاطر اور اپنی مرسی کے مطابق اس سب بڑے کلام کیے تاکہ دل بندہ ہم سے واقع ہو جائے سو خدا خدا بزرگ ہے کیونکہ جیسا ہم نے اپنے کانوں سے صدا ہے اس کے مطابق کوئی تیری ماند نہیں اور تیری سوا کوئی خدا نہیں اور دنیا میں کون سی ایک قوم ہے جو تیرے لوگوں یعنی اسرائیل کی ماند ہے جسے خدا نے جسے خدا نے چاہ کر اپنی قوم بنانے کو چھوڑایا تاکہ وہ اپنے نام کرے اور تمہاری خاطر بڑے کام اور تمہاری خاطر بڑے بڑے کام اور اپنے مول کے لیے اور اپنی قوم کے آگے جسے تنہیں مصر کی قوموں سے اور دیوتاؤں سے رہائی بخشی اور نا کام کرے اور تنہیں اپنے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مقرر کیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے تیری قوم پھیلے اور اپنے خدا منہ ان کا خدا ہو عزیز ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اپنے بہت بچھو ہو گیا ہے وہ سرواہے سے بادشاہ بن گیا ہے لیکن خدا کے اس عادت کان کو بولا نہیں اور وہ اپنے ہر معاملے میں اپنے گھر کے اندر بھی پیٹھا ہوا ان سہولتوں میں اور ان برقات میں وہ قدا کو یاد کرتا ہے آج کا انسان جب خدا اسے برکتوں سے معمود کرتا ہے تو وہ خدا کو دھول جاتا ہے خدا کے گھر کو دھول جاتا ہے خدا کے گھر کے جہاں خدا کی مرسی کے علاق قرآم ہے اور کیوں وہ خدا من سے دوب ہوتے ہوتے آپ نے لئے اور دوسروں کے لئے بائیس نقصان ہوتا ہے دیکھیں قرآم مقدس میں دوسرے سیمل پانچ مبار بار بی آئے خدا کی قرآم مقدس میں دوسرے سیمل پانچ مبار بار اور دوب کو یقین ہوا کہ قرآم نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قیام بخشا اور اس دنس کی سلطنت کو اپنی قوم اسرائیل کی خاطر مکتاز کیا وہ بادشاہ بنا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا یہ بادشاہ میں اپنی صلاحیت سے بنا ہوں اپنی قابلیت سے بنا اور میرے اندر تو بڑا بڑی قابلیت تھی اور اس کی بنا وہ کہتا ہے مجھے خدا نے بادشاہ بنایا مجھے خدا نے دورت دی مجھے خدا نے انساء دی مجھے خدا نے برکہ دی اور اس کی سوچوں اور خیالوں میں خدا ہے اسی طرح جب اور اسی لئے اس کے ذہن میں خدا کی گھر کو بنانے کا خیال آیا اور پھر خدا نے اس کے بیٹے کے وسیلہ سے اس قرآن کو دیا اور سلمان نے پہلے خدا کا گھر بنائے پھر اپنا گھر بنائے اسی سو خدا نے بھی اسے بہت برکتوں سے نواسا خدا چاہتا ہے کہ پہلے آپ خدا کا گھر بنائیں اور خدا خود آپ کا گھر بنائے گا قرآن قدس میں پھروچ پچیس موہ پھروچ پچیس موہ پہلی خیال میں لکھا ہے اور خدا موسیٰ پہ فرمایا بنی اسی ریل سے یہ کہنا کہ میرے لئے نظر لائے اور تم انی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دے اور جن چیزوں کی نظر تم تو ان سے لے لی ہے وہ یہ ہے سونا اور چاندی اور بیتل اور آسمانی اور ارگوانی اور سر دنگ کا دپڑا اور بری کتان اور بکری کی بشم اور میند بس سر رگی ہوئی کھالے اور تکس کی کھالے اور کیکت کی لکڑی اور چراب کے لیے تیل اور مسک تیل کے لیے اور بشمدار بکور کے لیے مسالہ اور سکر سوئبانی اور خطور اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے اور وہ میرے لیے مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان اس گلن کروں اور مسکر اور اس کے سارے سوان پر جو نمونہ میں پجر دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تو اسے بنائیں اب خدا چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں ہم دی بھی اور آٹھویں آئیت میں لکھا ہے خروج پچیس واب آٹھویں آئیت اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکرنک کروں اب خدا کہتا وہ بنائیں میں اس میں رہو لوں کیا ایک عصیب بات ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس مسکر نے رہے تاکہ اپنے لوگوں کو وہاں سے برکت دے اور انہیں برکت اسے معمود کرے کلم قدس میں ضبور ایک سو چھپیس ماہ ضبور ایک سو چھپیس پانچ بھی آیت میں لکھا ہے جو آنسو کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کٹے گے جو رلتا پر پینچ بونے جاتا ہے وہ اب برکولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا جب آپ خدا کے ساتھ ہیں تو آنسو کے ساتھ بوتے ہیں تو خوشی سے کٹے گے کیونکہ جو آپ جو ہویا وہ آپ کی تو کو اگر اسے ساتھ جب خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ہوتے بہت ہیں کاڑ کچھ نہیں چند سال پہلے میں خنجاب کیا تو جب میں کام سے رکھتے لگا تو ایک شخص مجھے بلا کہنے لگا بشت صاحب میری زمین پر آپ دعا کریں اس لیے کہ میں بہت ہوں زمین یہاں کی زمینوں سے سر تیز ہے اور میں نے کیوں کیوں پیل کی لگوایا ہے اور پانی کی بھی کمی نہیں ہے میرے پاس آٹھا کی مشینری دستی آگا ہے لیکن پھر بھی فی اکر پیدا بار گل گل کھا تو کہنے لگا دعا کر میں نے اس سے کہا کہنے لگا زمین پر جا کر دعا کر میں نے کہا اس سے بھی سیادہ پہلے ہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں میں نے کہا آپ خدا کے گھر چاہتے ہیں کہ اگر سمینوں میں نگر رہتا ہوں اس کے پیدا بار پڑھانے کے فکر میں ہی رہتا ہوں تو میں تو نہیں جاتا ہوں تو میں نے کہا جب آپ خدا کے گھر ہی نہیں جاتے تو آپ کے گھر میں برکتیں کیسے ناصر ہو تو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے خدا کے گھر میں جائیں اور اونسی بات جو خدا قامت کا خدا کو دینا ہے شکر کساری میں وہ بھی دیں اور اس نے کہا ٹھیک ہے اور پھر وہ قناہ سے دعا کی اور میں اس کی ضمیق پر گیا میں نے جب اس کے لئے دعا کی اور چند مہینے کے بعد اس سے مجھے کہا اس سے کہا ہیران خود بات یہ ہے کہ میری اس قدر پیدا بار ہوئی میں نے تھوڑا بویا اور اس زیادہ ملا عزیزوں پھر اس نے جب پیدا بار ہوئی خدا ہوں کے گھر میں اپنی گاؤں میں چرچ میں دیا اور اس کے ساتھ اس نے ایک سیمینار کیا کہ خدا نے مجھے جیسے فی ایک اور پیدا بار اگر اس کو بیس من مل گئی ہے اپچاس یا ستر من مل گئی کہیں زیادہ بیچ بھی وہی کھار بھی وہی زمین بھی ہوئی لیکن بھی خدا کی بریسنگ آئی کہ خدا کے گھر ہوئے اس نے جب خدا کی گھر کا خیال کیا خدا نے اس کے گھر کا خیال کیا عزیزوں آج کا انسان اس قدر مفاد برست ہے اس قدر سیفش نیسے اس کے اندر ہے کہ وہ سوچتا ہی بس اپنا ہے اپنے خاندان کا ہے لیکن جس خدا نے دیا ہے اس کے پارے میں اس کی سوچوں میں بھی نہیں کہ میں اس کے لیے کہ اس کے گھر ہی جاؤں اس کا کلام ہی سنوں اور اس کے کلام پرامل کروں عزیزوں خدا چاہتا ہے کہ خدا ہم ان کے گھر کو بنائیں آج کا ہمارا مسئول ہے خدا کی گھر کو بنائیں تو خدا آپ کی گھر کو بنائے گا پھر آپ کو خدا قصد کے ساتھ دے گا کہ آپ کے پاس جگہ بھی نہ رہیں کہ اس کو سٹور اپ کریں اس قدر خدا آپ کی سندگی میں برکتوں کو ناصف کرے گا امسان سلمہ باب امسان سلمہ باب ساتھ کی آیت میں نکا ہے جب انسان کی روشیں خدا ان کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے آپ کی روشیں خدا ملک کو پسند آتا ہے اور اگر پسند آتا ہے تو خدا اللہ آپ کی دشمنوں کو بھی آپ کا دوست بناتا ہے اور آپ کو مالی برکتوں سے وہ معمول پسند آتا ہے پسند آتا ہے پسند آتا ہے پسند آتا ہے چرتے کلام المخدس میں دوسری تواری خیلم آپ مدرمی آنیں اور باچھا نے یہ رشلے میں چاندی اور سونے کو قصد کی وجہ سے فتروں کی مانت اور دیوداروں کو نشیب کی زمین کے گلر کے درختوں کی مانت بنا گیا اور سلیمان کے دوڑے مسل سے آتے تھے اور بادشاہ کے صداگر ان کے جن کے جن یعنی ہر جن کا مول کر کے ان کو لیتے تھے اور وہ ایک رت چھے سو مسکال چاندی اور ایک دوڑا ڈیوڑ سو مسکال دے لیتے اور مسل سے لے آتے تھے اور اسی طرح اکتیوں کے سب بادشاہوں ارام اور ارام کے بادشاہوں کے بیئر انہیں کے وسیدہ سے ان کو لاتے تھے اب سلیمان کو خدا نے اس قدر دولت دی اس کی وجہ کیا کہ اس نے خدا مند کے لیے قربانیاں ایک ہزار قربانیاں گسرائیں دیکھیں دوسری طوری کی بنا باپ چھٹی آئیں اور سلیمان باپ پیتر کے مسئلہ کے پاس جو قدام مند کے آگے کمہ اجتماع میں تک گیا اور اس پر ایک ہزار سب دی قربانیاں چڑھائیں جب خدا مند کے لیے کرتے ہیں تو خدا آپ کے لیے کرے گا جب خدا مند کے گھر آئے گے خدا آپ کے گھر میں آ کر آپ کو برکت دے گا خدا مند کو دیں گے خدا آپ نے الہی حسانے سے آپ کوئی دوکھوں سے زیادہ آپ کو بخشے گا اور خدا چاہتا ہے آپ کو برکت دیں خدا چاہتا ہے کہ اس قدر آپ کی صدقی میں خوشحالی ہو اس کے لیے آپ نے بور کرنا ہے اور چاہتی ہے کہ آپ کا گھر بنے چاہتی ہے کہ آپ کا گھر خوشیوں سے مامور ہو تو خدا کے گھر کو بنائیں تو خدا آپ کے گھر کو بنائیں گا آئیے اپنے سروں کو چکھائیں سب سر چکھ جائیں اور سبا کے بند ہو اسبان اور سبین کے خالق و مالک احسنہ خلامہ تیرے شکر تیری باری اور تیری صداش اکام اور اس وقت تیرے قصور تیرے بیٹنگ کا بیٹنگ گنایا آج کی گناہم کے مطابق ان کو سوچ بر غور و فکر کریں اپنی روش پر اپنی اس مفاد پرستانہ خود قرسانہ رویے کو چھوڑ کر یہ خدا مند کے گھر میں آئے خدا مند کے قدموں میں آئے اور خدا مند کے گھر کو بنائیں تاکہ خدا ان کے گھر کو راستی کے ساتھ بنائیں فاقیس کی اس گھر میں ہو اس کا فضل ہو کسی چیز کی کمی نہ رہے اے خدا میری دعا سب اور قدون قربان یہ دعا مانتا پھر پیارے بیٹے اپنے پنامت یہ مسیح کی بسید آئے سے مانتا ہے